شاپر کو جب گرفدار کیا ہے اس پر گولیاں چلی ہیں اس کو زخمی کیا ہے تو اس طرح گرفداری سے پہلے پولیس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور اب شاپر جو ہے وہ گرفدار ہو گیا اب کیا پولیس کا رویہ ہے پولیس اب کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے دن میں انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیں گے اس نے کس طریقے سے قتل کیا کس طریقے سے بلایا اور کیا ساری دیلیں آپ کیا توکر رکھتے ہیں کہ پولیس واقعی آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ انصاف دے گی اس کیس کو بھی عام طور پر جس طرح رفع دفع کیا رہتا ہے یہ بھی رفع دفع ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین بڑا پاپولر کیس ہوتا ہے بڑا ہی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتا ہے کہ شاہ نواز نامی جو ویلر لڑکا ہے اس کو شاپر گین کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے کیس چلتا ہے بہت ساری چینل پر اس کی ویڈیوز آتی ہیں بہت سارے چینل اس کو کور کرتے ہیں آج اس کیس کا جو ایک موڑ ہے وہ نیا موڑی ہے شاہ زیب نامی لڑکا جس کو شاپر گین کے نام سے جانا جاتا ہے وہ گرفدار ہو گیا اور میرے ساتھ اس ٹائم جو شخصیت مجود ہیں یہ شاہ نواز کے بڑے بھائی ہیں آئیے نہیں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ آگے یہ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں پولیس سے پولیس نے شاپر کو گرفدار تو کر لیا ہے اس سے آگے آپ یہ کیا چاہتے ہیں اس سے آگے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے پولیس کے ساتھ کیا مطالبات ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام فرس افعال یوسف بھائی افسوس کی گھڑی ہے اس پر تھوڑا سا یہ بڑا اچھا وقت آیا ہے کہ جو ملزم ہے شاہ نواز کا وہ گرفدار ہو گیا ہے اب کیا آپ آگے آپ توقع رکھتے ہیں پولیس نے جو اچھی کاروائی کی ہے آگے آپ آپ کا کیا مور ہے پولیس کے بارے ہم تو یہی بھائی چاہتے ہیں کیونکہ اس کو سزا ملنی جائیے کری سے کری میں کہتا ہوں کری سے کری سزا ملنی جائیے ٹھیک ہے نا ہمارا جوان بھائی تھا ابھی جوان ہو رہا تھا کوئی ایل بیب نہیں تھا کوئی یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اگر دیکھو ہمارا بھائی بڑا ہوتا آپ بھی نہ آتے پورا پاکستان افسوس نہ کرتا بڑے کو ہمیشہ بڑا کہتے ہیں یہ بڑا اس نے کیا ہے اچھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ایسے ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب پورے پاکستان کو بتا ہے اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ گلت ہویا ہے پورے پورا پاکستان ہمارا ساتھ دے رہا ہے ٹھیک ہے سب پاکستانی ہمارے دخمے شامل ہیں کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں اس کو کڑی سے کڑی خدا رہ خدا رہ میری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ اہم ہے پنجاب پولیس جتنے بھی بڑے افسران ہے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ گلت ہوئے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ان کے ساتھ گلت ہونا چاہیے قرید ہے قرید سزا ملنی چاہیے کیونکہ کل کو کوئی ہور شاپر نہ اٹھ پائیں کل کو ایسے پاکستان میں ہمارے کئی شانوال موجود ہے ان کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے اس رہم جو شاپر ہے اس کو گرفدار ہوئے تقریبا 24 گھنٹے ہو چکے ہیں کوئی نئے خبر آئی ہے کہ اس کے ساتھ کون کون شامل تھا پولیس نے بھی دیکھا انویسٹیگیٹ کیا ہے نہیں ابھی تکر کوئی نہیں ہے پر نہیں ہے یہ وہی کہ ایک دو دن پر ہم ساری ساری ڈیٹیل بتا دیں گے تو آپ آ جانا ہم سارا کوئی بتا دیں گے سہار جاتا ہے کہ شاپر کو جب گرفدار کیا ہے اس پر گولیاں چلی ہیں اس کو زخمی کیا ہے تو اس طرح کا کوئی بتایا ہے نہیں یہ فیس باتیں ہیں کوئی ایسی معاملات نہیں ہوئے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہیں اور پرانی اس کی ویڈیو اپنی تھی تو یہ فیس ہے جھوٹ ہے یہ گرفداری سے پہلے پولیس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور آپ شاپر جو ہے وہ گرفدار ہو گیا اب کیا پولیس کا رویہ ہے پہلے بھی اچھا رویہ تھا اب بھی میں کہتا ہوں اچھا رویہ ہے کیونکہ پہلے بھی ہمیں تسلیم مل رہی تھی کہ بیٹے آج پکڑا جے گا کل آپ خوصلے سے کام رو تو اس وقت گرم گرم معاملات تھا کیونکہ ہمارے دل پہ بھی جگہ نہیں تھی ہم یہی کہتے تھے اس کو پکڑو ہم کچھ نہ کر دیں ہمارے ہاتھ میں آجے گا تو ہمارے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کوئی غلط ہو جائے کیونکہ ہم پنجاب پولیس یہی کہتے تھے اس کو پکڑو پکڑ کے اور کری سے کری اس کو سزا ملنی چاہیے شاپر کی جو گینگ ہے شاہ زیب کی جو گینگ ہے اس میں کتنے لوگ اور ملوث ہیں اور کتنے لوگ گرفدار ہو چکے ہیں ان کے گینگ کے لڑکے ہیں اس کا بھائی اس کا باپ وہ دو تین چار جنہیں ہیں ان کے گینگ کے لڑکے انہوں کو بھی پکڑے ہیں کچھ انہوں کے گینگ کے لڑکے ہیں اب باقے ہوئے ہیں پولیس اب کیا کہتے کہ آپ کو کتنے دن میں انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیں کہ اس نے کس طریقے سے قتل کیا کس طریقے سے بلایا اور کیا ساری ٹھیک ابھی کچھ بھی نہیں بتایا یہ ہی ہم بتا دیں گے ابھی بتایا نہیں ہے کیسے ہوا ہے کیسے پکڑا ہے یا ایسے پکڑا ہے صرف اتنی اطلاع ہمیں ملیا ہے کیونکہ آپ شاپر کو ہم نے پکڑ لیا پولیس نے کب آپ کو بتایا تھا کس ٹائم جب شاپر اس کو پکڑتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتایا گیا یا کافی دیر بعد آپ کو کال کریں گے سی ٹائم ایس بی صاحب نے بتایا تھا ہمیں فون کی ہے کہ ایسے ایسے آپ کا ملزم پکڑا گیا ہے تو انہوں نے بمارک بات دی کہ ہم نے پکڑ پکڑ لیا ہے تو ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ پنجاب پولیس نے ہمارا بہت ساتھ دیا بہت سے عودے دار یہاں پر آئے تھے آپ کے دروازے پر بہت سے آپ کو امینے لگا کے گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی امینوں کی وجہ سے یہ جو شاپر گرفت دار ہوئے یا پولیس نے اپنی ایسی کار کرتا ہوں جی بل بل ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی کچھ ہے کچھ آپ کا بھی ہے میڈیا کا بھی ہاتھ ہے سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ سب کو پتا تھا ان کے ساتھ گلت ہوئے ہیں تو سب ہمارے یعنی کہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے چانواز کے جو دوست ہیں کہتے ہیں جو ان دوستوں کی بہت بڑی تداد ہے ان کا کیا ریکشن ہے وہ کیا کہتے ہیں شاپر کے بارے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرید ہے قرید سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے گلت کیا اس کے ساتھ بھی گلت ہونا چاہیے شاپر گرفت دار ہو گیا ہے اور گرفت دار ہونے کے بعد اب تک جو سفر ہے یہ پولیس کا بڑا اچھا رہا ہے اور اچھی پرفارمنس اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہے بھی آگے آپ کیا توکر رکھتے ہیں کہ پولیس واقعی آپ کو 100% انصاف دے گی یا اس کیس کو بھی عام طور پر جس طرح رفع دفع کیا رہتا ہے یہ بھی رفع دفع دے گی نہیں انشاءاللہ تعالی مجھے پورے اپنے رب بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی شاپر جب گرفت دار ہوا ہے تو اس کی ایک تصویر جو لانچ ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اس میں اس نے اپنے بال بھی کٹوائے ہیں کلین شیپ بھی کرائی ہے اپنا ہولیا چینج کیا ہے یہ سارا کیا چکے رہے ہیں بس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جونسا گنے گار ہوتا ہے یا جرم کرتا ہے وہ لازمی یعنی یہ ڈڑتا بھی ہے اور خوب بھی ہوتا ہے اس نے اپنے خوب میں آگے نہ کہ ہولیا بھی چینج کیا ہوا ہے اپنے وال بھی چھوٹے چھوٹے کرائے ہیں داری بھی اپنی کلین شیپ کی یا داری کو بھی تو اب ڈر تو اس کو نہیں ہونا ہے یعنی کہ اس کو ڈر میں تو متلاح ہو نہیں ہونا ہے کیونکہ اس نے گلت کی ہے اس کو بھی یہ چیز کا پتہ ہے جی تو ناظرین یہ ہے وہ شاپر جب گرفت دار ہو چکا ہے اور پولیس کی سٹم گرفت میں ہے ابھی تک اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا انشاءاللہ جیسے ہی رپورٹ آئے گی جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی چیز بتائی جائے گی پولیس کی جانت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی اب تک کے لئے صرف اتنی مجھے دیئے اجازت دیکھتے رہے فوکس نگوز اللہ نگوان